موسیقی 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 تک لے کے جا رہے ہیں good morning everyone hello and welcome back to my video آج نیا صورت اور ہم لوگ یہاں پہ ہیں فلحال پولیس بازار میں کل رات لگ بگ رات کے 10 بجے ہم لوگ یہاں آکے پہنچے ہیں آج صبح ہم لوگ یہاں پولیس بازار میں موجود ہیں اور یہاں پہ breakfast کے لئے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں سو یہ رہا ہمارا breakfast پرانٹھے اور سبزی تو breakfast کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ نکل پڑے ہیں ہمارے آج کے destination جس کا نام ہے Pumgat River جسے popularly لوگ ڈاو کی ریور کے نام سے بھی جانتے ہیں سو ڈاو کی تک جانے کے لئے distance ہمیں یہاں پہ according to google map جو ہمیں پتا چلا ہے لگ بگ 81 کلومیٹرز پولیس بازار سے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ لگ بھگ ہمیں ڈھائی سے تین گھنٹے لگیں گے کیونکہ پہاڑی رستہ ہے تو پہاڑی رستے میں ہم لوگ بہت ہی سمحد کے گاڑی چلا کے ہمیں جانا پڑے گا تو ہم لوگ بھی اسی طرح اسی طریقے سے دھیرے دھیرے چلتے ہیں نیچر کا مزا اٹھا کے چلتے ہیں اور امید ہے لگ بھگ صحیح ٹائم پہ ساڑھے کیارہ بارہ بجے تک ہم لوگ ڈاوکی پہنچیں شلونگ ہم لوگ گئتے اپنے پرسنل کار کو لے کر کے اور وہاں پہ ہم لوگ رکھے پولیس بازار میں کیونکہ پولیس بازار ہے پورے میگھالے کا ایک سینٹر پوائنٹ اور وہاں سے آپ کسی بھی جگہ پر جائیں وہ لائٹ لوم ہو ڈاوکی ہو جیرابونجی ہو آپ وہیں سے آسانی سے کوئی بھی کار رنٹ کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں تو جیسا کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری گاڑیوں کی لائن یہاں پہ لگی ہوئی ہے بہت ساری گاڑیاں یہاں پہ ٹورسٹ گارز اپنے اپنے ڈسٹینیشن پہ جا رہی ہیں اور یہ سب ہی پولیس بازار سے ہی آتی ہوئی ہمیں دکھائی پڑ رہی ہیں کیونکہ پولیس بازار میں بہت ساری گاڑیاں اس طرح سے ٹورس کے لئے ایویلیبل ہے لگ بک ایک دن کا وہ لوگ چارج کرتے ہیں دو ہزار سے تین ہزار روپے جو کی آپ بارگیننگ کر کے آپ تھوڑا بہت اچسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی جس پوائنٹ میں ہم لوگ ہیں یہاں سے تین راستے نکل کے جاتے ہیں ایکسٹریم رائٹ پہ آپ دیکھ سکیں گے ایلیفنٹ فالس یہاں پہ ایکسٹریم رائٹ میں ایلیفنٹ فالس بیچ کا جو سیدھا راستہ وہ جاتا ہے مولی نونگ اور دوسری جگہ پر اور ابھی ہم لوگ ایکسٹریم لفٹ میں جس راستے سے جا رہے ہے وہ جائے گا چرہ پوجی اور ڈاؤکی کی طرف تو ہم لوگ اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف ابھی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بہت یہ ایکسٹیمنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ انجوئی کرتے ہیں کیسا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی آ لینڈسکیپ جس میں ہم یہاں پہاڑیاں ساتھ میں اوچھے اوچھے پیڑ اور بہت ہی بڑی آ نظارہ جس کی وجہ سے ہی شلونگ کو کہا جاتا ہے سکوٹلینڈ آف ایسٹ یہ دیکھیں بہت ہی مزا رہا ہے سکوٹلینڈ یہاں بہت 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 سکوٹلینڈ جیسا یہ جو لوکیشن ہے یہ ڈاو کے جاتے وقت روڈ سائٹ پہ بہت بہت بڑی آ لوکیشن ہے اور یہاں پہ ہم لوگ بھی تھوڑا بہت فوٹو شوٹ بغیرہ تھوڑا شوٹنگ کرنے کی لئے رکھے ہو ہیں جیسا ہمارے باقی دو سپیکر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آکر مازا اٹھا سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ تھوڑا ٹائم رکھنے کے بعد ہم لوگ نے تھوڑا بہت فوٹو شوٹ بغیرہ لیا نظارے کا لطف اٹھا جیسا کہ آپ نے اب یہ بھی دیکھا اور ایک طریقے سے بہت ہی مزیدار لوکیشن ساتھی ساتھی میٹھی سی دھوپ اور یہ تھنڈی تھنڈی ہوا مطلب دل کو بہت رہت دینے والی یہ سیناریو تھا اور بہت ہی مزا آیا اگر آپ اس جگہ پہ آتے ہیں تو اس طریقے سے اس لوکیشن کا سیناری کا بہت ہی مزا اٹھائیں گے کہ وینٹر گیا کیونکہ یہ تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ کو تھنڈ سے بھی پچھنا ہے نظارے کا لطف بھی اٹھانا ہے تو دونوں چیزوں کا خیال کر کے آپ کو آنا پڑے گا فیلحال ابھی ہم لوگ جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں سے لگ بگ اور بھی 50 کلومیٹر ہمیں سفر کرنا ہے لگ بگ دیڑ گھنٹہ دیڑ گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد ہم لوگ جو ڈیسٹینیشن ہے ڈاو کی وہ وہاں پہ جا کے پہنچیں گے سفر یہاں پہ ہم لوگ نیچے نیچے جاتے ہو ابھی ڈاو کی ریور زیادہ دون نہیں ہے ابھی لگ بگ آٹھ کلومیٹر گوگل میپ دکھا رہا ہے تو یہاں سے نیچے جاتے ہو ندی کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے تھوڑا بہت ندی جھلک ہمیں دکھائی دے نیچے ندی ہے اور ندی کے اسی پار ہمیں پانگلہ دیش دکھائی دے گا تو بہت الگ ایکسپیڈینس بہت مزیدار ایکسپیڈینس اور یہاں پہ ہمارے the outbound traveler اپنے vlog کی تیاری کرتے ہوئے اور ساتھی ساتھ ہمارے کملیش بھائی بہت ہمارے اتسکھ ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے رہی ہمارے ساتھ رہی ہمارے بھائی کا کہنا تو آپ لوگ نے سنا آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہی اور ہمارے ساتھ enjoy کیجئے رہے تھے تو ہمیں بھی انہوں نے روکا ہے تو ہم لوگ وہاں آگے روکے بینا اس دکھے پر آئے ہیں آپ اور یہاں پہ آپ دیکھئے بریج کے نیچے یہ رہی ندی بہت ہی خوبصورت ندی بہت ہی ساف پانی ہے نیچے کے پتھر آخر تک بہت ہی ساف ساف دکھائی دے رہے ہیں تو ایک ترکی سے بہت ہی بڑھیا ہے اور بہت ہی بھی یہ جو ہمارے بائک پس پہی ہے یہ ایک ترکی سے بہت ہی ہے یہ ایک ترکی سے بہت ہی ہے یہاں پہ ہمیں تو یہاں پہ ہمیں پارکنگ لوٹ مل چکی ہے جو کی پیٹ پارکنگ شاید تو یہاں سے گاری یہاں پہ ہم لوگ گاری پارک کرنے کے بعد ہم لوگ ریور سائٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ یہ کالی ماتا کا مندر بھی ایک ہے تو اتھا ٹک کے ضرور جائیں گے بہت ہی سندر بھویا مندر بہت ہی بڑھیا شاندار دیکھ کر بہت ہی بڑھیا لگا دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہاں ایکسپیکٹیشنز بہت ہی ہے ہم لوگ پہ پہنے بار آئے ہوئے ہیں تو جتنی بار اس سے پہلے یوٹیوب ویڈیوز پہ ہم لوگ نے دیکھا بہت ہی مزے دار مزا آیا تھا ہمیں تو امید اب تک کر رہے تھے کہ کب ہم لوگ جائیں گے تو آج یہ موقع ہمیں ملا ہے یہ موقع ہم نے کمایا ہے تو آج جہاں دیکھتے ہیں ڈاؤ کی ریور کی خوبصورتی کو چلیے چلتے ہیں اور اس جگہ سے آگے جانے کے بعد ہم یہ دیکھنے کو ملے گا وہ ریور اور وہاں پہ ہم لوگ کریں گے بوٹنگ اور ندی کے مزے ہم لوگ اٹھائیں گے چلیے چلتے ہیں جو چلتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا حجوم لگا ہوا ہے بہت ہی بڑی ماترہ میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اس ڈاوکی ریور کا مزہ اٹھانے اور یہ دیکھے بہت اچھا لگ رہا ہے کافی کلر فول لگ رہا ہے ایک تو یہاں پہ وینتر سیزن ہے ساتھی ساتھ ندیب ساتھ ساتھ رہے گا ساتھ 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 سکترہ 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 سا ہے اور لوگوں کے جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ وائب ہمیں بہت ہی نزہدی کی سے مل رہا ہے تو امید ہے آج کا دن بہت ہی بڑھیا کٹے گا اور یہ ٹوریسم کا ہی کمال ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ایسی طریقے سے ایک بزنس بھی ہے لوگوں کے لیے لوگ اروز مرہ کی زندگی چلانے کا یہ ایک زریعہ ہے یہاں کے لوکل کے لیے تو یہ اچھا ہے جو میگھالیا گورنمنٹ کر رہا ہے اور آئی تھنک بہت سارے جو پلیسز ہیں ہمارے آسم میں بھی تو انہیں بھی اور اسی طریقے سے اپنے ٹوریزم کا خیال بھی رکھنا چاہیے بہت ساری ایسی جگہ ہیں ہمارے براک ویلی میں بھی ہمارے براک ویلی میں بھی اور بھی اچھی طریقے سے بڑھے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ دو قدم کی دوری پر ہی ایک اور کنٹری ہمارے سامنے موجود ہے دو قدم کی دوری پر ہی ہمیں بانگلہ دیش دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بہت ہی الگ ہی ایکسپیرینس ہے بہت ہی مزیدار ایکسپیرینس ہے اور ایسی اس یہ ایکسپیرینس سبھی کو لائف میں ایک بار کرنا چاہیے ایسی لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد جو میں نے نوٹس کیا ہے یہاں پہ بانگلہ دیش کے لوگ بانگلہ دیش کے ٹوریسٹ انڈیا کے مقابلے زیادہ ہے تو اینڈیاں جو ٹوریسٹ ہیں انہیں بھی اس جگہ کو آ کر اس جگہ کا مزا اٹھانا چاہیے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا چاہیے تو تو گائز آپ بھی اس جگہ پر آئیے کیونکہ اپنے ہی دیش کے اتنی خوبصورت جگہ ہے تو آپ اپنے ہی دیش کے اگر نہیں گھومیں گے تو کیسا رہے گا نورٹیست انڈیا کا بہت ہی ایک unexplored پارک ابھی تک ہے تو جسے نورٹی کو آم نورٹیست but from all over the country i think people should visit this place also نورٹیست انڈیا is a paradise and i think all of you should visit this place should explore this place or atleast once in your life so do visit this place and enjoy اور یہاں پہ کچھ لوکل بینڈرس ہیں چیزیں بھگر اچار کیا بیچ رہے ہیں بھٹا اچار بیچ رہے ہیں تو یہ دادا ہمارے لیے جھال مری لے کے آئے ہیں دیکھنے میں بہت ہی بڑیا کتا کور ہے دادا کل ٹکا بیس روپے پر گلاس تو یہ ہے بڑیا بہت سندر بہت ہی بڑیا بڑیا انہوں نے ایک بات بتاؤں jhalomori بہت ہی بڑھیا ہے ایسا جال مولی میں نے اس تک کبھی ٹیسٹ کیا نہیں ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی بڑھیا ہے جو دادا نے ہم لوگوں کو دیا ہے بہت ہی مجھے دار ہے آپ لوگ بھی آئیے ٹیسٹ کیجئے اور اب یہ ساتھ میں یہ ایک اچار اچار بھی بہت تیسٹی ہے تو امید ہے بوٹنگ کرتے کرتے ہم لوگ انہیں کھائیں گے ٹیسٹ کریں گے اور جگہ کا مزہ اٹھائیں گے ہم لوگ آئے ہوں روٹنگ کے لیے اور بوٹ پر تین لوگ ہیں بوٹ کا پرائز ہمارے پاس سے لیا گیا ہے 800 rupee 800 rupee for 3% چار لوگ بھی جہا سکتے ہیں اور پرائز وہی سیم ہے 800 rupee ہماری بوٹ چل پڑی آگے موسیقی موسیقی فعب ذیسے کہ ہم لوگوں کو بھائیا نے بتایا بار ٹسٹ 2,500 روپیز آپ لوگ یہاں پہ لگا جان کہ تین لوگ روپ سکتے ہیں اگر کسی کو پلائن کن ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جگہ کا مزا اٹھا سکتا ہے تو گائز یہاں پہ ہم لوگ ابھی لگ بک پندرہ منٹ پہ یہاں پہ سکا رس لیں گے یہاں پہ جگہ کو ایک سور کریں گے اور بوٹنگ کرتے کرتے اس پوائنٹ پہ ہم لوگ آئے ہیں جہاں پہ سامنے ہمیں پانی کا کرنٹ بہتی تیز دیخائی دے رہا ہے ڈھوکی ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ابھی تک شاند پانی میں ہم لوگ یہاں آگے بڑھ رہے تھے پر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا تیز کرنٹ پانی کا چلیے آگے بڑھتے ہیں تو ایک چیز ہمیں یہاں پہ انٹرسٹنگ دکھائی دے رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھرا نہیں ہے یہ یہاں پہ جو بھی کول ڈرنگز کی بارٹل سے انہیں سچ میں کول ڈرنگز ہے اور انہیں اس جگہ کو ایک تری کسی رفریجرے کی طرح یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ پانی تھنڈا ہے تو تھنڈے پانی میں اسے لبے وقت میں رکھ کر کول ڈرنگز کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس جگہ کو اسے رفریجرےٹر یوز کیا جاتا ہے سٹونز دیکھ رہے ہیں آپ راؤنڈ شیب الگلاب شیپس کے بڑے بڑے سٹونز انہیں کے اوپر سے جانا تھوڑا مشکل ہے کہ کچھ پتھر ہل رہے ہیں کچھ پتھر سٹیبل ہو کے کھڑے ہیں انہی کے اوپر سے سمحل کے سمحل کے ہمیں آگے بڑھ رہے ہیں اس ندی کی اور یہاں پہ آپ دیکھئے پانی کا فورس پانی کا شور شور بہت ہی زیادہ اور نظارہ بھی زبردہ چلی آگے اور آگے چلتے ہیں جیسے میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا یہ پانی کا سپیٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ ہے پانی کا سپیٹ بہت بہت پلیس جو ہے نا گائز یہ پلیس ایک دے موسیم ہے لکہ پلیس آپ اگر وہ سائیڈ میں بھی دیکھو گے ادھر بھی کافی سندھ پلیس ہے کافی سارے توریسیاں پہ انجوئی کر رہے ہیں موسیقی 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 تو گائز دوکی ڈیور پہ سفر ہے یہ ہی پہ ابھی تھوڑی دیر بعد ختم ہونے کو ہے ہمیں بہت ہی مزہ آیا ہے کیونکہ جو جگہ پر ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ جو کلیر وارٹر ہے نا یہ بہت ہی بڑیا لگا ہمیں جس طریقے سے صاف پانی میں ہمیں تھنڈے پانی میں جو نیچر کا ہم نے مزہ اٹھایا ہے سپورٹنگ کا جو مزہ اٹھایا ہے یہ ہم اس کو اور کسی بھی چیز سے ریپلیس نہیں کر سکتے اور یہ پہلا ایکسپیرینس ہے میں تو سپیشلی اس ایکسپیرینس کو دوبارہ واپس سے کبھی نہ کبھی لینا چاہوں گا سو امید ہے پھر کبھی اس جگہ پر واپس میں آؤں اور یہ ایکسپیرینس دوبارہ کروں اتنے دنوں تک جو ہم نے لوگ کے پاس سے اس جگہ کی اتنی تاریفیں سنی ہیں یوٹیوب ویڈیوز پر اتنے سارے تاریفیں اس جگہ کے بارے میں سنی ہیں دیکھی ہیں تو آج اپنی آنکھوں سے اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے اس جگہ کو محسوس جو کیا ہے نا وہ تم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے سو ابھی دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ابھی اتنی جلدی ہمیں ہمارا جو اس جگہ کا سفر ہے ختم ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگلی بار ہم لوگ اس جگہ پر ضرور آئیں گے دوبارہ اس جگہ کا مزا ضرور اٹھائیں گے لمیتنی ڈیو جھیک موسیقی 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 موسیقی